الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ فیسان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ تور کی ابتداء سے قرآن پاک کا درس سنیں گے سورہ تور مکہ مکرمہ میں نازد ہوئی اس میں دو رکوع اور انچاس آیتیں ہیں تور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی اس مناسبہ سے اس کا نام سورہ تور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مواقع پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تاثیر سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے جن میں حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی داخل ہیں سورہ مبارکہ کی ابتداء ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ فِي رَقٍ مَنْشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْسَقْفِ الْمَرْفُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ تور کی قسم اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے اور بیتِ معمور کی اور بلند چھت کی اور سلگائے جانے والے سمندر کی ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی یہ پانچ چیزیں ایک تور ایک لکھی ہوئی کتاب ایک بیتِ معمور ایک سقفِ مرفو بلند چھت اور ایک بحرِ مسجور سلگایا جانے والا سمندر یہ پانچوں چیزیں کیا ہیں تور تو وہ عظمت والا پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں تورات عطا فرمائی تو تورو مقدس پہاڑ ہے دوسری بات کتابِ مستور لکھی ہوئی کتاب کی قسم لکھی ہوئی کتاب سے مراد یا تو تورات شریف ہے یا اس سے مراد لوہ محفوظ ہے یا اس سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر ہیں جنہیں میں اعمال لکھے جاتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآنِ مجید ہے پہلا تورات والا مانا لیں تو یوں بنے گا کہ اس تور پہاڑ کی قسم جس پر خدا نے تورات عطا فرمائی اور اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی بیتِ معمور کی قسم بھی بیان ہوئی بیتِ معمور بیتِ معمور یہ ساتھویں آسمان پر عرش کے نیچے وہ جگہ ہے جو فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے زمین کے اوپر ہمارے لیے خانہِ کعبہ جیسے ہمارا قبلہ خانہِ کعبہ ہے اسی طرح اس کے این اوپر جس جگہ خانہِ کعبہ ہے اس کے بیال بلکل این اوپر ساتھویں آسمان پر بیتِ معمور ہے اور یہ بیتِ معمور فرشتوں کا قابہ ہے یہ ان کا قبلہ ہے اور اس کی جو چھت ہے وہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیتِ معمور کا مشہدہ میراج کی رات کیا تھا چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثِ مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میرے لیے بیتِ معمور ظاہر فرمایا گیا تو فرمایا کہ پھر میرے لیے بیتِ معمور ظاہر فرمایا گیا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ بیتِ معمور ہے اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی یہ بیتِ معمور ہے تو یہ بڑی عظمت والا مقام بڑی عظمت والی چکا چوتھی جو قسم بیان ہوئی وہ ہے سقفِ مرفوع بلند چھت اس سے مراد یا تو آسمان ہے کہ آسمان زمین کے لیے بمزلہ چھت کے ہیں اور یا اس سے مراد عرش ہے جو آسمانوں کے اوپر جو جنت کی چھت ہے عرش مراد ہے جو جنت کی چھت ہے تو اب اس اعتبار سے مانا ہوا کہ آسمان کی قسم جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے یا عرش کی قسم جو جنت کی چھت ہے پانچویں بات ہے بل بحر المسجور سلگائے جانے والے بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام سمندروں کو آگ بنا دے گا تو ان میں آگ بھڑک اٹھے گی اور یہ سب سمندر جا ہے وہ آگ بن جائیں گے اور اس سے جہنم کی آگ میں اضافہ کیا جائے گا تو یہ اس کی قسم ہے اب یہ ساری قسموں کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ تور پہاڑ کی قسم لکھے ہوئے لکھی ہوئی کتاب کی قسم اور سقف مرفوع کی قسم بیت معمور کی قسم سلگائے جانے والے سمندر کی قسم اب فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں یہ ہے پانچ چیزوں کی قسم کے بعد بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کفار کے لیے عذاب ہے جو ان کو ملے گا ہی ملے گا اسے کوئی ٹالنے والا نہیں یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کے بارے میں حضرت جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے بعد میں مدینہ منورہ آیا اور نبی پاک علیہ السلام سے میں نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنی تھی جب میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نماز مغرب پڑھا رہے تھے امامت فرما رہے تھے اور آپ کی جو آواز تھی وہ مجھے مسجد کے باہر سنائی دے رہی تھی آپ سورہ تور کی تلاوت فرما رہے تھے اب حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں تو فرماتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے ابھی یہاں سے ہٹنے سے پہلے مجھ پر عذاب آ جائے گا تو فرماتے ہیں کہ میں عذاب نازل ہونے کے خوف سے اسی وقت ایمان لے آیا یہ اس آیت مبارکہ کی تاثیر تھی اور اسی طرح ایک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کا بڑا پیارا واقعہ ہے جسے ان کا خوف خدا بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے تو آپ کا سانس پھول گیا اور اس کی وجہ سے بیس دن تک ٹرنٹی ڈیز بیس دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی یعنی جب وہ آیت یاد آتی تو سانس پھول جاتا ہے جیسے گبراہت میں خوف میں دہشت کے اندر انسان کا سانس پھول جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ آیت یاد کرتے اور آپ کا سانس پھول جاتا ہے یہ بزرگان دین کا صلف صالحین کا صحابہ اکرام کا اور خصوصا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا حال تھا خوف خدا قرآن کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حساس آخرت کا ڈر ان کے دل میں ایسا ہوا کرتا تھا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عذاب کس دن واقع ہوگا فرمائے جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں جس دن آسمان سختی سے ہلے گا جیسے کشتی ڈولتی ہے کبیدر 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 ہوا تیز چلتی ہے تفان آتا ہے تو جیسے کشتی کو قرار نہیں ہوتا دائیں بائیں جھول رہی ہوتی ہے آسمان بھی اسی طرح کبیدر کبیدر اور بالاخر پھٹ جائے گا جب قیامت آئے گی تو آسمان جھے وہ یوں ہلتے 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 پھٹ جائے گا تہس نہس ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور پہاڑ فرمایا وَتَسِیرُ الْجِبَالُ سَيْرَا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے چلیں گے ایسے چلیں گے جس طرح ہوا کے اندر ہمیں بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح پہاڑ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے فرمایا اس دن وہ جو قیامت کا دن ہے اس دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں جو اپنی موج مستیوں میں ہیں شغل میں ہیں مشغلے ہیں مزے ہیں اسی میں پڑے ہوئے خدا سے غافل خدا کے احکام سے غافل آخرت سے غافل تو وہ اپنے ان کے لیے بربادی ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا یہ وہ آگ ہے کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا اس میں داخل ہو جاؤ تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو سب تم پہ برابر ہیں تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے یہ ہے کفار کا انجام خدا کے منکروں کا خدا کے رسولوں کے منکروں کا اسلام کے منکروں کا یہ انجام جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جو آگ اب تمہیں نظر آ رہی ہے یہ وہ آگ ہے یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں جس کا انکار کرتے تھے کہتے تھے کہ مر گئے تو ختم کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے تو اب دھرا بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا دنیا میں تو تم بولتے تھے کہ بھئی یہ جو آخرت کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ تو ایسے فضول پرانی کہانیاں ہیں یہ تو جادو کی باتیں ہیں یہ تو ایسی ہیں یہ تو ویسی ہیں تو یہ وہ ہے اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو اب دھرا بتاؤ کہ اب یہ تمہیں جادو نظر آ رہا ہے یا کچھ اور نظر آ رہا ہے تو کہا جائے گا کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ اور اب صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے تم صبر کرو گے تب بھی عذاب ہوگا نہیں کرو گے تب بھی عذاب ہوگا خاموش رہو گے تب بھی عذاب ہوگا چیخو چلاؤ گے تب بھی عذاب ہوگا اب تمہارے لئے برابر ہے اور یہ ہے کیوں یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ کیا رہی اور تمہیں سزا مل لئی ہے یہ جو تم نے دنیا میں کیا تھا یہ اسی کا بدلہ ہے جو دنیا میں انکار کیا تھا خدا سے سرکشی خدا کے مقابلے میں سرکشی اور تکبر اور اناد اختیار کیا تھا یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا اور جہنمیوں کا انجام بیان کیا اور قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے نافرمانوں کا برا انجام بیان فرماتا ہے وہیں پر اپنے فرما برداروں کا اچھا انجام بھی بیان فرماتا ہے تاکہ بدوں کا اور بروں کا انجام دیکھ کے ہم ڈریں اور اچھوں کا صلح اور انعام دیکھ کر ہمارے دل میں رغبت پیدا ہو ہم اچھا بننے کی کوشش کریں اور برے بننے سے بچیں جو چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس سے بچیں جو جنت لے جانے والی ہے وہ کریں اب جنتیوں کا انعام اور صلح اور انجام کیا ہوگا وہ بیان ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحین کلو وشربو هنیئن بما كنتم تعملون متقین علی سرور مصفوفہ وزوجنا ہم بحورن عین بے شک پرہیزگار لوک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا اپنے اعمال کے بدلے میں خوش گوار نعمتیں کھاؤ اور پیو یہ ان سے کہا جائے گا وہ جنتی کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں بیان فرمائی کہ متقی لوگ پرہیزگار لوگ ہیں یہاں پر پہلے بھی میں نے ایک آیت کے تحت یہ بات ارس کی تھی کہ کفار کے مقابلے میں مومن ہوتے ہیں مشرق کے مقابلے میں موحد ہے کافر کے مقابلے میں مومن ہے مسلم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرماتا ہے کفار کا انجام بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ایمان والوں کا انجام بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اکثر و بیشتر جگہ پر کسی وصف کو بیان فرماتا ہے ان الابرارہ بے شک نیک لوگ نیکیاں کرنے والے لوگ یا فرماتا ہے ان المتقینہ بے شک تقوے والے لوگ اور بہت ساری جگہوں پر جہاں جنتیوں کا بیان ہے وہاں پر متقین کا بیان تو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ ایمان بذات خود تقوے کی ایک صورت ہے تقوے کی ایک قسم ہے بڑی عالی قسم ہے لیکن اس کے ساتھ مومن کو متقی کے لفظ سے تابیر کرنے کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومن متقی ہونا چاہیے مومن میں تقویٰ نظر آنا چاہیے اس کی ذات سے جو افعال سادر ہوں وہ تقوے کے نور کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو فرمایا بے شک متقی لوگ پرہیزگار لوگ تقوے والے لوگ گناہوں سے بچنے والے لوگ یہ باغوں میں ہوں گے اور چین میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب جحیم سے بچا لیا آگ کے عذاب سے بچا لیا اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو بدلا اس کا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے جو تم نیک کام کرتے تھے جو تم غریبوں کی مدد کرتے تھے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے دیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے تھے اولاد کی اچھی نیک دینی تربیت کرتے تھے جو تم نیکی کی دعوت دیتے تھے دوسرے لوگوں کو خدا کی طرف بناتے تھے گناہوں سے بچتے تھے دوسروں کو بچاتے تھے جو تم قرآن پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے ذکر کرتے تھے درود پڑھتے تھے اللہ کے پیاروں کو یاد کرتے تھے بدلا انعامال کا کھاؤ پیو اور مزے سے کھاؤ پیو تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور پھر جنتی وہ ایک ترتیب سے بچھے ہوئے ایک کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے جیسے ایک آدم بڑے مزے میں بڑے انجوائمنٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور بلکل بے فکر اٹینشن فری ہو کے بیٹھتا ہے فرمایا اس انداز کے اندر وہ بیٹھے ہوں گے اور ہم نے بڑی آنکھوں والی ہوروں سے ان کا نکاح کر دیا خوبصورت اور حسین و جمیل عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح فرمائے گا جنت کی طرف راغب کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے اب اس کے بعد مزید جنتیوں پر جو انعام ہوگا اس کا بیان ہے فرمائے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی ہر آدمی اپنے آمال میں گروی ہے کیا فرمایا گیا یہاں پر جنت میں چونکہ جنتی کے دل کو خوش کیا جائے گا تو اب مثال کے طور پر ماما بڑے نیک تھے اور وہ جنت کے اوپر والے درجے میں اور ان کی اولاد اپنے آمال ہی کی وجہ سے جنت کے بہت نیچے درجے میں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ اولاد نے نیک آمال نہیں بھی کیے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ماما باپ کے ساتھ ملا دے گا یعنی انہیں اسی درجے میں پہنچا دے گا جو ان کے ماما باپ کا درجہ ہوگا کیوں ان ماما باپ کو خوش کرنے کے لئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا خاص رحمت ہوگی ماما باپ کو نیچے نہیں لائے جائے گا اولاد کے درجے بڑھا کے اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا ماما باپ کی نیکیوں میں اور ان کے سلے میں اور عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی اولاد کا مرتبہ بڑھا دیا جائے گا تو اسے پتا چلا کہ نیک ماما باپ کی بھی فضیلت ہے کہ جس کے ماما باپ نیک ہیں تو اس کا فیضان اور اس کا فائدہ بھی اولاد کو ملے گا اب بسید فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاقِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پھلوں میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی یعنی جنت کے اندر جو پھل میوہ گوشت جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بھی عطا فرمائے گا اب بسید فرمایا يَتَنَازَعُونَ فِيهَا قَأَسَلْ لَا لَغُونَ فِيهَا وَلَا تَعْثِيمِ جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی بات یعنی جنت میں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی شراب بھی عطا فرمائے گا تو دنیا کی شراب کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے شراب پی اس کا دماغ خراب وہ اپنے ہوا سے باہر وہ اولفل بکنا شروع کر دیتا ہے وہ گاریاں دینا شروع کر دیتا ہے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے وہ سر پھارنا شروع کر دیتا ہے وہی بوتل گھما کے دوسرے کے سر پہ مار دی دنیا کے اندر شراب جب کوئی زیادہ پیتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گالی دیتا ہے فضول بولتا ہے اور بہت سارے گناہ میں پڑتا ہے بدکاری میں پڑتا ہے دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن جنت میں جو اللہ تبارک و تعالی شراب اتا فرمائے گا وہ عقل کو زائل نہیں کرے گی اس کے پینے کے بعد بےہودگی نہیں ہوگی اور اس کے پینے سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا اور نہ اس کے پینے میں گناہ کا ارتکاب ہوگا فرمایا کہ جنتی ایک دوسرے سے جام لیں گے دنیا کے اندر بھی شرابی جب شراب پیتے ہیں تو ایک دوسرے سے جام شیئر کرتے ہیں لیکن وہ اس میں جو بےہودگی ہوتی ہے اور جو اس کا انجام ہوتا ہے وہ جب بہت زیادہ پی لیتے ہیں تو وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے ورنہ ابھی بھی مغربی ممالک میں مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ سیٹرڈے نائٹ کو کیا ہوتا ہے جو ویکنڈ ہوتے ہیں ان پر کیا ہوتا ہے ویکنڈ میں شراب پی کہ کس طرح لوگ مدہوش پیرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں لیکن جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا جنت میں بےہودگی نہیں جنت میں گناہ نہیں جنت میں ظلم نہیں جنت میں لڑائی نہیں جنت میں تلق کلامی نہیں وہاں پر خوشی ہے راحت ہے مسررت ہے وہاں پر تفکو ہے وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہیں اب مزید ارشاد فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمِ غِلْمَا نُلَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَكْنُونُ اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھوپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں یہ جنتیوں کے خادمین کا بیان ہے کہ جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے نوجوان لڑکے متعین ہوں گے اور وہ ان کے خادمین اس قدر وجی ہوں گے کہ گویا چھوپے ہوئے موتی ہیں جیسے موتی چمکدار روشن اور خوبصورت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کے اوپر بھی ایسوں کو مقرر فرمائے گا اب ارشاد فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُلْنَا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُونَ إِنَّا كُلْنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ اور آپس میں جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے یہ جنتیوں کی آپس میں گفتگو ہوگی یعنی جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی دنیا میں کس حال میں تھے کیا عمل کرتے تھے ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار آپ بتاو نا آپ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ جنت کے اندر ہو دوسرا اس سے پوچھے گا یار آپ بھی بتاو نا آپ کیا کرتے تھے ماشاءاللہ آپ جنت میں ہو جنت میں کیسے پہنچے کیا عمل کیا آپ نے اب جس کا جو عمل ہوگا کسی نے جو فرائض و واجبات ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کی ہوگی کسی نے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا ہوگا کسی نے درود پاک ساری زندگی پڑا ہوگا کسی نے غریبوں کی مدد کی ہوگی کسی نے ماں باپ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا ہوگا کسی نے اللہ کے دین کو بلند کیا ہوگا کسی نے نیکی کی دعوت زیادہ دی ہوگی کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو دنیا میں جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ ایک دوسرے کو بتائے گا کہ بھئی میں تو یہ کیا کرتا تھا اور کچھ اللہ تعالیٰ لڑو میں سے یہاں پر بیان فرمائے کہ وہ کہیں گے کہ بھی ہم دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے رہتے تھے ہم خدا کی عذاب سے ڈرتے تھے خدا کی عذاب سے ہم ڈرتے تھے ہمیں گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا ہمارے سامنے بھی ٹی وی ہوتا تھا ہمارے سامنے بھی فلم و ڈرامے ہوتی تھی ہمارے سامنے بھی گناہ کے مواقع ہوتے تھے لیکن ہم خدا سے ڈرتے تھے ہم بھی بیوی پہ ظلم کر سکتے تھے لیکن خدا سے ڈرتے تھے ہم بھی پڑوسی کو تنگ کر سکتے تھے لیکن ہم خدا سے ڈرتے تھے تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ان کے دل میں تھا دنیا میں وہ اس کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور جہنم کی گرم سخت گرم ہوا سے ہمیں محفوظ فرما لیا اور ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو یہ جو خدا کا ڈر ہے دنیا میں اللہ سے ڈر نہ ہے کاروبار کریں تو خدا سے ڈریں حرام نہ کمائیں دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ بولیں جھوٹی قسم نہ کھائیں فراڈ نہ کریں ملاوٹ نہ کریں اگر کوئی افسر لگے تو رشوت نہ لیں کسی جگہ حرام ملتا ہے تو نہ لیں کسی کا گرا پڑا مال ملتا ہے تو اٹھا کے کھا نہ جائیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں بدکاری کا گناہ کا موقع ملتا ہے خدا سے ڈریں تو یہ دنیا میں ڈرتے رہیں گے اپنے گھروں کے اندر بھی جہاں پر کوئی دوسرا باہر سے دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن اپنے گھر میں بھی وہ خدا سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے گا حسان فرمائے گا جہنم کی گرم ہوا سے ان کو محفوظ فرمائے گا اور یہ جہنم کی جو گرم ہوا ہے یہ کیسی ہے علمان والحفیظ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ایک پورے کے برابر یعنی یہ جو انگلی کا پورا ہوتا ہے فرمایا کہ اگر اتنی سی مقدار میں گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گے تو اس قدر گرم ہوا ہے اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک مرتبہ یہ آیت یہ جو ابھی میں نے پڑی ہے اس کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی ہے اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے بے شک تو احسان فرمانے والا مہربان ہے اسی طرح اور بھی صحابہ کرام اور بھی بزرگان دین سے مروی ہے کہ وہ اس طرح کی آیت پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے اور یہ سنت بھی ہے یعنی سنت ہے کہ قرآن پاک جب پڑھیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور جنت کی آیتیں آئیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کریں جنت کا سوال کریں جہاں جہنم کا تذکرہ آئے خدا کے غزب کا تذکرہ آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور تعوض کریں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ سے بھی ثابت ہے اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَذَكِّر فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاہِنِ وَلَا مَجْلُونَ تو اے حبیب تم نصیحت فرماؤ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس سیاق و ثبات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو دعوت دیتے قرآن سناتے تو وہ کبھی تو کہتے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے کبھی تو کہتے کبھی ان کے پاس نہ جاؤ یہ کاہن ہے کاہن کون ہوتا ہے جو اپنے اقلی قیاس سے اور کچھ جنوں کی معاونت سے جو مستقبل کی غیب کی خبریں دیتے تھے تو کاہن وہ شخص ہوتا تھا کہ جو غیب کی خبریں دیا کرتا تھا لیکن ہوتی جھوٹی تھی اکثر و بیشتر جھوٹی ہوتی تھی کوئی سو میں سے ایک آج چھوٹی موٹی بات سیدھی بھی نکر آتی تھی اس پر ان کا کاروبار چمکتا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حقیقی اور سچی غیب کی خبریں عطا فرماتے تھے قیامت کے بارے میں بتاتے تھے قیامت آئے گی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سب غیب کی خبریں تھیں تو اب وہ کفار لوگوں کو نبی پاک علیہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ کاہن ہے یہ یہ کوئی نبی نہیں ہے یہ تو غیب کی ایسی معادللہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں کبھی بولتے ہیں معادللہ معادللہ کہ یہ تو مجنون ہیں یعنی یہ تو دیوانے ہیں ان کا تو جو ہے وہ بتوں کے خلاب بولتے نا تو ان کا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے معادللہ یہ ان کافروں کے الفاظ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ باتیں لامی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے جو اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کے بھلے اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ان کو دن رات دعوت دے رہی ہیں اور بجائے اس کے کے سامنے والے احسان مانیں وہ الٹے الزام لگا رہے ہیں تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ رنجیدہ خاطر ہوتے آپ کو دکھ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے انشاءت فرمایا کہ اے حبیب تم نصیحت کرو تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو تم نصیحت کرتے رہو یہ لوگ بولتے ہیں فرمایا کہ ان کے کہنے کا کیا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم اپنے رب کے فضل سے یعنی تمہارے اپنے رب کا فضل ہے تو اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افضائی تھی اور آپ کی حمد کو بڑھانا تھا اور اس میں مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعویٰ دیتے ہیں اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں ان کو بہت ساری ارزمائشوں کا مشکتوں کا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات تو وہ کسی اس طرح کی ریزسنس سے مضاحمت سے وہ حمد نہ توڑے حوصلہ نہ ہارے حمد نہ ہارے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لذا کی خاطر اپنے کام میں لگے رہے ہیں لوگ ان پر اجزام بھی لگائیں گے کوئی ان کو ان کو کہے گا کہ یہ تو پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں جیسے آج کل بول دیتے ہیں مولوی تو حلوے کے لیے کرتے ہیں تو یہ جو اور خدا کا دین پھیلانے والوں پر الزام لگانا یہ کافروں کا پرانا طریقہ ہے کافر ہمیشہ سے ہی یہ الزامات جو ان کو سوجتا تھا اس طرح کا لگا دیتے تھے یہ تو کفار نے کہا تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ دین کی توحید کی ان کا کوئی مقصد ہے ان کی غرض ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفار نے اطراض لگائے اور معاذ اللہ مفاد پرستی کی باتیں کی جو سراسر باطل اور جھوٹ تھی تو پھر آج کل ہم جیسے مبلغین ان کی کیا اوقات ہیں اگر ان پر الزام لگے اور وہ کفار کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ بولیں کہ مولویوں کا مسئلہ حلوہ ہے اور مولویوں کا مسئلہ پیسہ ہے اور یہ تو اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ کفار کے پیروکاروں کو بولنے دیں یہ تو اپنا بکتے رہیں گے لیکن جو نبی کی سنت پر عمل کرنے والا وہ اپنی سنت کیوں چھوڑے وہ اپنا طریقہ کیوں چھوڑے کفار کے طریقے پر چلنے والا تو اپنا وہ طریقہ نہیں چھوڑا تو نبی کے طریقے پر چلنے والا جو ہے وہ اپنا عمل کیوں چھوڑے لہذا ہمت رکھ کے اپنے کام کو کرتے رہنا چاہئے اب اس کے بعد مزید رشاد ہوتا ہے اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یہ کفار کا اگلا جملہ کہ یہ شاعر ہے پہلے کہا کاہن ہے ساتھ میں کہا مجنون ہے پھر کہا شاعر ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ چند ایک باتیں تھی جیسے ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ بھئی یہ شاعر ہے اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں جیسے پہلے شاعر مر گئے تو معاد اللہ یہ بھی ایسے دنیا سے گزر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا سارا قصہ تمام ہو جائے گا کچھ کفار یہ کہتے تھے کہ جس طرح محمد کے والد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو کفار کہتے تھے جیسے وہ جوانی میں ہی دنیا سے چلے گئے اسی طرح یہ بھی جوانی میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بالکل جوانی کمر میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو کفار کہتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کچھ عرصہ اور ہے یہ بھی دنیا سے یوں ہی چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں رشاد فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے کہو کہ ٹھیک ہے پھر کرتے رو انتظار گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہو میرے دنیا سے چلے جانے کا انتظار کرتے ہو تو تم ہی انتظار کرتے رو میں بھی انتظار کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کس کو دنیا سے لے کے جاتا ہے اور حق و باطل کیسے ظاہر ہوتا ہے اور پہلے کس کو موت آتی ہے تو وہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرہ سے نوازہ تائید اتا فرمائی بدر کے میدان میں وہی کفار جو مقابلے میں تھے وہ ملیا میٹ ہوئے قتل ہوئے گرفتار ہوئے مرے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاتح ہوئے آپ کو نصرت ملی آپ کو تائید ملی آپ کو غلبہ حاصل ہوا اب اس کے بعد بزید انشاد ہوتا ہے ام تأمرهم احلامهم بہذا امهم قوم طاغون کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں یہاں کیا بات کی گئی یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی جو اپنی باتیں ہیں ان کے تضاد کو بیان کیا گئے کیونکہ کفار نے یہاں پر کتنے الفاظ استعمال کیے ایک کہا کہ یہ کاہن ہیں دوسری بات کہی یہ مجنون ہیں تیسری بات کہی یہ جادوگر ہے اور چوتھی بات کہی کہ یہ شاعر ہے اب ایک سمبل سی بات ہے کہ جو مجنون ہے جس کی عقل کام نہیں کرتی کیا وہ شاعر ہو سکتا ہے مجنون آدمی تو شاعر نہیں ہوتا شاعری کے لیے تو زبان پہ عبور فصاحت و بلاغت الفاظ کی ترتیب موضوع الفاظ اور اس کے لیے ایک پروپر جہاں وہ ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے تو مجنون میں تو کوئی مہارت نہیں ہوتی تو اب ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے دوسری طرف کہتے ہو شاعر ہے تو تمہاری تو اپنی بات کے اندر تضاد ہے ایک بات دوسری بات تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے تو ذرا جادوگر کی کرتوتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کردار ذرا آمنے سامنے رکھ کے تو دیکھو جادوگر تو جھوٹے ہوتے کذاب ہوتے دنیا دار ہوتے دنیا کے طالب ہوتے دنیا کے بھیکاری ہوتے ہیں اور دل راد گندے مندے ملیا میڑ اور صرف دنیا اور لوگوں میں فساد ڈالنا بربادیاں ڈالنا ان کا تو کام یہ ہوتا ہے اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ دنیا کی طلب کا نام و نشان نہیں الفت ہے پیار ہے محبت ہے شفقت ہے حلم ہے بردباری ہے رشتہ داروں کو جوڑنا ہے رشتہ داروں سے حسن سنو کرنا ہے لوگوں میں صلح کروانا ہے تو کیا جادوگر کا کردار یہ ہوتا ہے اچھا تم کہتے ہو کاہن کاہن کی ایک بات تھوڑی سی صحیح نکلتی ہے نوے باتیں اس کی جھوٹی نکلتی ہے اور یہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کو تم خود کہتے ہو صادق و امین ہیں کاہن کی ہر دوسری بلکہ ہر بات ہی جھوٹی اور ان کی ہر بات سچی تو بتاؤ کاہنین کو کہا جا سکتا ہے پھر تم کہتے ہو مجنون ہیں تو کیا کوئی مجنون ایسا شاندار کلام اتنی آلہ درجے کی تعلیمات اتنے پاکیزہ کردار کا مالک ہوتا ہے نہیں تو جو باتیں کرتے ہو ان باتوں میں ایک ایک بات غلط ہے تمہارے جو تم کہتے ہو ان میں ایک ایک بات غلط ہے اور حقیقت کیا ہے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ام ہم قوم پاغون بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں یہ ہے سرکشی یہ صرف زد ہے اناد ہے ایک پچھلے پہلے سے جو آباؤ اجداد کی جو ایک اندھی تقلید دلوں میں رچی بسی ہے جو بچپن سے عقیدے دلوں میں راسخ ہو چکے ہیں خواہ وہ باطل ہی ہیں خواہ وہ مردود ہی ہیں خواہ وہ غلط ہی ہیں خواہ ان کی کوئی اقلی بنیاد بھی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ چلتے آ رہے ہیں لہذا اس وجہ سے آگے سے ایک سرکشی کا رویہ ہے اور ایک رد کرنے کا رویہ ہے ورنہ اگر اس نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھتے ہو تو تم خود گواہی دوگے نہ ان کے اندر کہانت ہے نہ شاعروں والی باتیں ہیں نہ ان کے اندر جادو علی اور جادو گروں کی کوئی صفت پائی جاتی ہے اور جنون کا تو نام و نشان تک بھی نہیں تو یہ ساری چیزوں سے پاک خدا کے سچے نبی ہیں جو اصل خدا کی کتاب کو لے کے آئے ہیں اب خدا کی کتاب کے حوالے سے تو فرمائے اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَحَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْرِهِ اِنْ كَانُوا صَدِقِينَ بلکہ وہ کفار کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے اگر یہ سچے ہیں اگر یہ کافر سچے ہیں تو اس قرآن جیسی ایک بات تو لے کر آئیں ایک بات تو لے کر آئیں یہ کفار کی ایک اور بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی خدا نہیں نازل کرتا یہ خود ہی بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم یہ کہہ ہی رہے ہو کہ یہ خود بنا لیتے ہیں تو پھر تم بھی انسان ہو تم بھی ایک بات ایسی بنا کے لے ہو ایسی پر اثر ہو ایسی فسیح و بلیگ ہو ایسی جامع ہو ایسی زندگی کو بدلنے والی ہو اس طرح دلوں پہ اثر کرنے والی ہو تو تم بھی لے کے آجاؤ لیکن نہیں وہ کبھی نہیں کبھی نہیں لا سکیں گے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار نے اترازات کیے اللہ تعالی نے اس کے جوابات انشاء فرمایا اب اس کے بعد پھر اگلا موضوع شروع ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سلسل میں بیان کریں گے اللہ تعالی ہمیں فہمِ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین جاہِ النبی شیل امین صلی اللہ علیہ وسلم